بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھنے سے محروم رہے اور آج ہم عبداللہ شفیق کی سینچری ہوتے ہوئے دیکھنے سے محروم رہے اور بارش نے پاکستان کے کرکٹ فینز کی امیدوں کے اوپر باقاعدہ پانی پھیرا ہے اور بہت تھوڑی دیر کے لیے میچ ہو کے یہ میچ جو ہے وہ آج واش آؤٹ ہو گیا آج کا دوسرا دن آلماس مکمل طور پر واش آؤٹ ہوا ہے اب تیسرے دن کیا ہونے جارہا ہے سب کی نگاہیں تیسرے دن پہ ہیں کہ کیا تیسرے دن میچ ہو پائے گا موسم کیسا ہوگا تیسرے دن کا مکمل ڈیٹیل آپ کو دوں گا تیسرے دن کا موسم کیا رنگ اختیار کرنے جا رہا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بری خبر آ رہی ہے شاید میں آپ کو کوئی اچھی خبر دوں تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے بعد جناب مصبہ الحق اگین ماضی کو دورایا جا رہا ہے زکاہ اشرف کے آتے ہی مصبہ الحق کی انٹری ہو گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں اور مصبہ الحق کو بڑا عوضہ مل گیا ہے بہت سارے لوگ اس کو بھی بری خبر سمجھیں گے آپ پتہ نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اس کو بھی بری خبر سمجھیں گے کیونکہ ان کا جو پچھلا تجربہ ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ وہ کوئی بہت اچھا نہیں رہا اس کے بعد ہم بات کریں گے جناب کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سیریز ہے وہ کہاں ہونے جاری ہے اب اس کا مقام جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ جناب پاکستان نے بھارت سے نمبر ون پوزیشن جو ہے وہ چھین لی ہے بھارت اب نمبر ون نہیں رہا کیا ہوا ہے بھارت کے ساتھ اس پہ بھی بات کریں گے تفصیل کے ساتھ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کہ اگر آپ ہمارے نئے بیور ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو جلدی سے کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پوش کرنا مت بھولیے گا مجھے فالو کیجئے انسٹیگرام پہ اڈبابر ہے اچھو اور ہمارے فیج کو فیس بک پہ لائک کر لیجئے گا تو دنب سٹارٹ کرتے ہیں آج پاکستان بنام شرلنکا ایس سی جی میں بارش برسی اور کھل کے برسی اور خوب برسی اور اتنی برسی کہ اس کے بعد پھر میچ نہیں ہو پایا صرف دس اوور کا میچ آج ہو پایا جس میں پاکستان نے بغیر کوئی وکٹ کھوئے تیتیس رنز بنائے اور ان تیتیس رنز میں سے جو میچ جب بارش کی وجہ سے روکا گیا تو عبداللہ شفیق ستاسی رنز بنا کر میدان میں موجود تھے کریز پر موجود تھے انہوں نے ایک سو اکتیس گیندوں کا سامنا کیا ہوا تھا آٹھ چوکے اور دو چھکے لگا کر چھا سٹھ اشاریہ چار ایک کے سٹرائک ریٹ سے وہ بیٹنگ کر رہے تھے جبکہ بابر آزم دہ لیجنگ دہ کیپٹن دہ کینگ اٹھائیس پہ کھیل رہے تھے ان چاس گیندوں پر تین چوکے اور ایک چھکا بھی لگا چکے ہیں چھا سٹھ اشاریہ چار ایک کے سٹرائک ریٹ سے معاف کی جگہ ستاون اشاریہ ایک چار کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی پاکستان کا سکور تھا 178 for the loss of two wickets اور پاکستان کی ٹین بارہ رنز کی لیڈ لے چکی تھی لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ اس کے بعد قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا اور پھر ایسے بارش ہوئی کہ جناب حسن علی جو ہے وہ بارش کے اندر کورز کے اوپر لیٹ کر پوز دیتے رہے جس پہ اب انڈینز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے جو بولرز ہیں ان کی نکلیں کیوں اتار رہے ہیں جی یہ اور وہ اور اس قسم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں لیکن حسن علی اس بارش کو انجوائی کرتے رہے اتنی بارش ہوئی کہ اس کے بعد پھر میچ نہیں ہو سکا اب بات کریں گے وہاں کے ویدر کی تو جناب ویدر کی جہاں تک بات ہے موسم کی جہاں تک بات ہے تو موسم کل کیسا رہے گا آج تو آپ کو پتا کہ ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا موسم نے لیکن کولمبو کا اس وقت جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں تو رات کے وقت تو جناب موسم بالکل فرس کلاس ہے کوئی بارش نہیں ہے صبح ساڑھے چار بجے سے بارش کا امکان ہے صبح ساڑھے چار بجے سے تو ساڑھے چار بجے سے یہ بارش سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ بارش جاری رہے گی تقریبا تقریبا ساڑھے دس بجے تک کیونکہ ساڑھے دس بجے تک یہ بارش جو ہے اس کی پرسنٹیج کم ہوتی جاری ہے اور ففٹی پرسنٹ پہ آ جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ بارش جو ہے وہ بالکل آگے کوئی چانسز نہیں ہیں ریڈار بتا رہا ہے کہ گیارہ بجے کے بعد جو ہے یہ بارش جو ہے وہ بالکل رک جائے گی اور اس کے بعد پھر پورا دن کلاوڈی ویدر تو رہے گا لیکن بارش کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہیں سو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ نسبتاً ایک اچھی خبر ہے جو موسم کا فورکاست اس وقت بتا رہا ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے ویدر فورکاست کہ جناب بارش ہے لیکن الاس صبح ہے بعد میں بارش نہیں ہے اور بالکل نہیں ہے بارش یہ بتایا جا رہا ہے اور بہت کم چانسز ہیں بارش کے اور جب بارش صبح بھی ہے تو صبح بھی earlier in the morning ہے لیکن جتنا پانی آج وہاں پہ اکٹھا تھا تو کم از کم تین سے چار گھنٹے required تھے اس پانی کو خوش کرنے کے لیے گراؤنڈ سٹاف کو اس پانی کو خوش کرنے کے لیے کیونکہ بارش بہت زیادہ ہوئی ہے اور گراؤنڈ مکمل طور پہ جو ہے وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ پانی سے بھرا ہوا تھا جو covers تھے وہ پانی سے بھرے ہوئے تھے اور اس کے باوجود اتنا سارا گراؤنڈ cover کرنے کے باوجود جو سائیڈے تھی جو باؤنٹیز تھی وہ بلکل damp ہوئی ہوئی تھی بلکل کیچڑ والی ہوئی 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 تھی تو اس کو خوش کرنے میں آپ obviously آپ کو اتنا time لگتا ہے حالانکہ بارش رک گئی تھی شام کے وقت بارش رک گئی تھی لیکن کیونکہ اس کو گراؤنڈ کو wet out field کو خوش کرنے کے لیے بہت time required تھا اور بادل بھی تھے دوب بھی نہیں نکلی ہوئی تھی تو اس وجہ سے جو ہے وہ match کو جو ہے وہ کر دیا گیا call off کر دیا گیا دے کو اور stumps announce کر دیا گیا اور اب تیسرے دن کا کھیل بہت important ہے پاکستان کے لیے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے باقاعدہ ایک جھٹکے کا معاملہ تھا ہمارے لیے بہت بڑا chance ہے اس test match کو جیت کر کے اور جناب ہم ہم top پہ already آ چکے ہیں اچھی خبر یہ ہے کہ ہم world test championship کی جو latest ranking ہے point stable ہے اس کے اوپر ہم already top پہ آ چکے ہیں اور اپنے حریف انڈیا سے ہم پہلی position جو ہے وہ چین چکے ہیں پہلے ہم دونوں ایک number پہ تھے اور اب ہم ایک number پہ ہیں اور دو number پہ انڈیا آ گیا ہے کیونکہ انڈیا کے ساتھ یہ جھٹکا لگ چکا ہے گزشتہ روز انڈیا اور ویسٹ انڈیز کا میچ ڈرا ہو گیا وہ میچ ڈرا ہو گیا جو almost انڈیا جیتا ہوا تھا اور ہم بھی گھبرائیں ہوئے کہ کہیں خدا نہ خاصہ اس میں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہو جائے کیونکہ یہ میچ اس وقت پاکستان کی کافی زیادہ grip میں ہے یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ پاکستان نے آہ شریلنکا کو out کر دیا ہے اس میچ سے لیکن still یہ کافی زیادہ پاکستان کی جو ہے وہ گرفت میں یہ میچ موجود ہے اور پاکستان کے پاس پاکستان کمز کم ڈیڑھ دن ملنا چاہیے جس میں پاکستان اپنے سکور کو بڑھاتے ہوئے دھائی سو سے تین سو رنز کی لیڈ لے سکے اور اس کے بعد پھر ان کو بیٹنگ کا موقع دے اور ڈیڑھ آخری ڈیڑھ دن کمز کم ان کو ملنا چاہیے جو اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا یعنی کل کے بعد اگلے جو دو دن ہیں یعنی آخری جو دو دن ہیں وہ ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے اور وہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ اس میں بارش نہیں آرہی فورکاسٹ میں بارش نہیں آرہی سو ہوففولی ہوففولی میچ کا ہمیں نتیجہ دیکھنے کو مل سکتا ہے انشاءاللہ اور پاکستان یہ میچ جیت کر پہلے نمبر پہ اپنی پوزیشن کو سٹرنٹن کر سکتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ون ریٹ کے ساتھ کیونکہ اب جو لیٹسٹ جو اناؤنس ہوئی ہے پاکستان اس کی ورلڈ ٹیس چیمپینشی کی رینکنگ اس میں پاکستان ایک میچ جیت کر ہنڈرڈ پرسنٹ ون ریشو کے ساتھ پہلے نمبر پہ ہے بھارت کیونکہ اب ایک میچ ڈراؤ ہو گیا بارہ کی جگہ چار پوائنٹس ملے ہیں ان کو تو ان کی جو ون ریشو ہے وہ کم ہو گئی ہے سکسٹی سکس پرسنٹ کے راؤنڈ آگئی ہے تو وہ اب دوسرے نمبر پہ حالانکہ پوائنٹ ان کے سولہ ہے اور اس کے بعد تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ 54 پوائنٹ سمتنگ کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے آسٹریلیا اور چوتھے نمبر پہ انگلینڈ ہے اور پانچوے نمبر کے اوپر جو ہے وہ اس وقت ویسٹ انڈیز موجود ہے کیونکہ چار پوائنٹس اب ان کو بھی مل گئے ہیں میچ ڈراؤ ہونے کی وجہ سے یہ بڑی بیڈ لگ ہوتی ہے جی یہ تینشن ہے مطلب یہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا چاہیے اتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے اس کے باوجود آج بھی جو ہے وہ بارش کھلاڑیوں کے مطلب کھلاڑیوں کے لیے تھریٹن وہ کر رہی ہے نا ایک خطرہ بنی ہوئی ہے کہ وہ سب کچھ پرفارم کرتے ہیں میچ نتیجے کی طرف جاتا ہے بارش ہوتی ہے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ نقصان دونوں ٹیموں کو برابر کا نقصان ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ نہیں ہونا چاہیے جو ٹیم جیتنے کی طرف ہے اس کو پوائنٹ زیادہ ملنے چاہیے چلے واش اوٹ ہو گیا تو جو بارہ پوائنٹس جو ہیں وہ دونوں ٹیموں کے درمیان تقسیم ہو جانے چاہیے جس ٹیم کا پلڑا اس وقت بھاری ہے اس کو آٹھ پوائنٹس ملنے چاہیے جو ٹیم جو ہے وہ اس کا پلڑا بھاری نہیں ہے اس کو چار پوائنٹس ملنے چاہیے اور یوں بارہ پوائنٹس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے یہ میرا ایک سیدھا سا فارمولا ہے اور اس طرح سے ڈیوائیڈ ہونا چاہیے تاکہ تھوڑا سا انصاف ہوتا ہوا نظر آئے اب ایک چیز ٹیم ہار رہی ہے اور آپ اس کو بھی چار پوائنٹس دے رہے ہیں جو اپیرنٹلی ہار رہی ہے اور ایک ٹیم جیت کے قریب ہے اور اوپر سے بارش نے آ کے جو ہے وہ بلکل اس کو سسپینٹ کر دیا ہے سارے معاملے کو تو اس کے اس کو بھی آپ ابھی یہ جو آسٹریلیا والا جو میچ ہوا ہے آسٹریلیا انگلینڈ والا انگلینڈ بالکل جیت کے قریب تھی انگلینڈ کی ٹیم اور آپ نے جناب انگلینڈ اور ان دونوں کو ایک ہی اس میں کر لیا تو جو دونوں ٹیموں نے پرفارم کیا ہے جو محنت کی ہے اس کا کیا پھل ملا جی ان کو مطلب ٹیسٹ کرکٹ کو بھی تھوڑا سا ریزلٹ اورینٹڈ مزید بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے دلچسپی جو ہے وہ بڑھ جائے تو میرے خیال میں یہ میرا آئیڈیا اگر آپ کو ٹھیک لگے یہ بھی مجھے بتائیے گا باقی اگلے دو دنوں کا موسم جو ہے وہ اس میں بارش کے چانسز جو ہیں وہ ویڈنس ڈے میں ایٹی تھری پرسنٹ ہیں لیکن زیادہ یہ چانسز مورننگ کے وقت ہیں اور اس کے بعد تھرسٹے اور فرائیڈے میں جو ہیں وہ پندرہ پرسنٹ اور چوبیس پرسنٹ بارش کے چانسز ہیں پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے آجائیں میس باولہق کی جانب میس باولہق کو جناب کرکٹ کمیٹی کا چیرمن بنا دیا گیا یہ وہی کرکٹ کمیٹی ہے جس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے باقاعدہ چال بازی سے اس کو ہمارے پچھلا جو ہمارا کوچ تھا جو کہ اب ہمارا کوچ بنا ہوا ہے ہیڈ کوچ بنا ہوا ہے یعنی ایم ٹاکنگ آباؤٹ مکی آرثر اسی میں بیٹھ کے انہوں نے پہلے مکی آرثر کو فارغ کیا اور اس کے بعد پھر وہ خود سب کچھ ہی بن گئے چیف سیلیکٹر بھی بن گئے ہیڈ کوچ بھی بن گئے بیٹنگ کوچ بھی بن گئے صرف ایک بالنگ کوچ بننا وہ رہ گئے تھے اس کے علاوہ اور کوئی چیز رہی نہیں گئی تھی بیچ میں تو اب مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ وہ اسی رستے پہ چل پڑے ہیں آج بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ٹیم کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں ہمارے مکی آرثر صاحب اور مجھے لگتا ہے کہ جو کرکٹ کمیٹی کا ان کو نہ صرف ہیڈ بنایا گیا بلکہ ہمارے جو چیف ہیں وہ ان کا ان کو جو ہے وہ مشیر بھی بنایا گیا یہ اب ہمارے چیف صاحب جو زکاہ اشرف صاحب ہیں ان کو بتایا کریں گے کہ شاہین شاہ افریدی بلے باز نہیں ہے وہ بولر ہے اور بولرز کی ٹاپ رینکنگ میں بیٹرز کی رینکنگ میں نہیں ہے یہ بھی بتائیں گے اس سے اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ہمارے چیف صاحب جو ہیں ان کو کتنا انٹرسٹ ہے کرکٹ میں ان کو یہی نہیں بتا کہ کون کیا ہے اور کون کیا نہیں ہے بارال بزباہ الہک آ گئے ہیں تھی اور مجھے تو یہ خبر کوئی اتنی اچھی نہیں لگی سی دی سی بات ہے کیونکہ ان کا تجربہ پیچھے والا جو ہے وہ ہماری سمجھ سے بالا طرح وہ بہت اچھے انسان ہیں وہ بہت اچھے کریکٹر رہے ہیں پاکستان کے بہت اچھے کپتان ہیں لیکن ٹیم کے لیے ان کی کارکردگی بطور ہیڈ کوچ بطور چیف سیلیکٹر اور بطور کرتا درتا بالکل ڈسپوائنٹنگ رہی ہے اور اسی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ دوبارہ گوھر کرنا چاہیے اور اگر یہ ہے تو یہ دو چار مہینے کے لیے ہونی چاہیے اس کے اس سے زیادہ یہ نہیں ہونی چاہیے دوسری جانب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو سیریز ہے اب جناب وہ almost confirm ہو گئی ہے کہ وہ اگست کے آخری آہ دس دنوں میں آخری ہفتے میں رادر وہ سیریز ہونے جا رہی ہے اور ہونے جا رہی ہے شریلنکا میں اور ہم بن ٹوٹا جو ہے ہم بن ٹوٹا ٹوٹا ہے یا پتہ نہیں ٹوٹا ہے وہ شہر جو ہے وہ اس کے لیے اب سلیکٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز جو ہے وہ وہاں پر ہوگی دوسری جانب ہرمن پریت کور یہ خاتون جو ہیں وہ انڈین ٹیم کی کپتان ہیں گزشتہ گزشتہ دنوں آپ کو پتا ہے کہ بڑی حظیمت اٹھانی پڑی تھی انڈین ٹیم کو بنگلہ دیش میں ومن ٹیم کو اور وہاں پر ومن ٹیم ہاری تھی اور وہاں پر انہوں نے امپائرز کے حوالے سے بڑے ہی قابل اعتراضہ جملے بولے تھے اور بنگلہ دیش کے کرکٹ کے حوالے سے بھی اب اس کے اوپر پہلے آئی سی سی نے ان کو پجھتر فیصد فیس کا جرمانہ کیا اب دو انٹرنیشنل میچز کے لیے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے ایسے ہی ہونا چاہیے تھا اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ